بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین شبیر کی قبر سے آواز آ رہی ہے یہ انتہائی اہم موضوع تھا اور انتہائی اہم انفومیشن میں آپ کے ساتھ شیئر کی تھی کہ شبیر کے متعلق جو قبر سے آواز آنے کا معاملہ ہے کیا والدہ کا موقف بھی آپ کو بتایا تھا اور تمام اس وقت کے جو حقائق تھے یہ ہم نے خبر آپ کے ساتھ 7 اگست 2022 کو شیئر کی تھی اور 6 اگست 2022 کو انہیں صبح کے وقت جو ہے وہ قبر سے آواز آنے کی اطلاعات موصول ہوئی تھی اب وہ آواز کیا تھی وہ بھی حقیقت ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی اس میں پھر ہم نے آپ کو بقاعدہ یہ شاید آج اس سارے واقعے کی آج آخری ویڈیو ہوگی کیونکہ اس ساری انفومیشن کو آپ کے ساتھ شیئر کرنا یہ میرے کندوں کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری تھی کیونکہ آپ لوگوں نے مجھ پر اعتماد کیا میری طرف دیکھا کہ باقی لوگ اس سارے معاملے کو کس طرح سے لے کے چل رہے ہیں میں نہیں کہتا کہ وہ کس طرح سے لے کے چلے ہیں لیکن انہوں نے جس طرح سے انفومیشن کو میس یوز کیا ہے وہ انتہائی غلط تھا میں آپ کے ساتھ جو انفومیشن شیئر کرتا آیا ہوں وہ اس وقت کے تمام حقائق تھے اور درست حقائق تھے اور میرا فرض بنتا ہے میری صحافی ہونے کے ناتے یہ ذمہ داری بھی بندی ہے کہ میں آپ کے ساتھ درست حقائق جو ہیں وہ شیئر کروں اب ہوا کیا یہ پوری ایک ماہ کی ٹائم لائن ہے ایک ماہ اور سات دن کی یہ ٹائم لائن ہے چھے اگست دو ہزار بائیس کو آواز آنے کا معاملہ ہوا میرے علم میں لائے گیا پھر میں سات اگست کو ماہ پر پہنچا میں نے اہل مولا جو ماں جمع تھے ان کا موقف آپ کو دکھایا ان کی والدہ کا موقف آپ کو دکھایا ان کی بچے کی خالہ کا موقف آپ کو دکھایا اور پھر اس کے بعد ایک اور اس کا فالو اپ دیا میں نے جس کے اندر میں نے آپ کو بتایا کہ قبر سے آواز جو لوگوں نے اس کو مشیوز کیا وہ اس کے بعد جا کر پھر میں نے آپ کو بتایا کہ قبر سے کس قسم کی آواز آ رہی تھی یہ نہیں تھی کہ اندر میں زندہ ہوں اور مجھے باہر نکالا جائے بلکہ آواز کیا تھی ایکچول میں وہ بتائی میں نے آپ کو اس کے بعد پھر اس سے متعلق جو حکومت کا موقف تھا کہ قبر کو شائع ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے اور پھر عدلیہ کا جو اس وقت کردار تھا جو حکم اس وقت صادر کیا گیا وہ آپ تک انفرمیشن پہنچائی کہ والدہ کو جو ہے وہ انتہائی اہم جو ہے وہ کامیابی حاصل ہوئی تھی کہ ان کو وہاں پر عدلیہ میں بقاعدہ اپنا کیس لڑنے کے بعد یہ عدلیہ کو بقاعدہ طور پر میجسٹریٹ صاحب کو انہوں نے بقاعدہ یہ جو ہے وہ کنونس کر لیا تھا کہ یہ قبر کو شائع ہونی چاہیے گو کیس کے اندر دو معاملات تھے ایک ان کا اپنا معاملہ تھا جو وہ ٹھیکے دار کے خلاف پر چلے کر چل رہے تھے اور دوسرا معاملہ تھا کہ ان کو قبر سے آواز آ رہی تھی تو دونوں معاملات میں انہوں نے بقاعدہ ان کو کنونس کیا مخالف پارٹی نے اس کے اوپر جراب بھی کی کہ نہیں ہونی چاہیے لیکن بارحال وہ کامیابی ان کو حاصل ہوئی اس کے بعد پھر میں نے آپ کو علماء کرام کا موقف بھی بتایا تھا کہ علماء کرام اس قبر کشائی کے معاملے کو لے کر کے کیا موقف رکھتے ہیں اور اس کا جو کرکس تھا وہ کرکس یہ تھا کہ قبر کشائی ہو جانی چاہیے اس لیے ہو جانی چاہیے کیونکہ ہم بہت کمزور لوگ ہیں علمی سطح ہماری بہت نیچے ہے کمزور ہے ہم وہ وہ یہ نہ ہو کہ ہم ایسی خرافات کا شکار ہو جائیں توہمات کا شکار ہو جائیں کہ وہاں قبر شبیر کی قبر کو لے کر وہاں پر دربار بن جائے ہوا یہ کہ انہی باتوں کو لے کر کے حکومت نے اور مقامی جو ایسی ایچ او صاحب تھے انہوں نے قبر کے اوپر پہرا بٹھا دیا تھا اور پھر پورا ایک مہینہ سات دن تک وہاں پر دن رات پہرا رہا اور دن رات پہرے سے مراد یہ تھا کہ پولیس والے وہاں موجود ہوتے تھے اور وہ کسی کو انہوں نے قبر کے قریب جانے نہیں دیا اب میں آپ کے ساتھ انتہائی اہم انفرمیشن شیئر کرنے لگا ہوں کہ شبیر کی قبر کشائی ہو گئی ہے اور یہ آج سے تین دن پہلے شبیر کی قبر کشائی ہوئی ہے اور میں آج یہ انفرمیشن آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ شبیر کی قبر سے بقاعدہ سیمپل کولیکٹ کر لیا گیا ہے شبیر جس طرح والدہ کہہ رہی تھی کہ میرا بیٹا قبر میں زندہ ہے اس کو باہر نکالو وہ شبیر قبر میں زندہ نہیں تھا وہ اسی حالت میں تھا جس حالت میں اس کو دفنایا گیا تھا اب یہ جو بات ہے کہ وہ ایک مہینے تک کیسے سروائیو کرتا یہ اس بات میں بھی سو فیصد وزن ہے کہ جب چھے کو والدہ نے کہا تھا کہ مجھے آواز آ رہی ہے تو چھے ہی کو اس کو اس کی قبر کشائی کر لیتے اور اگر اس کی جو بھی اندر حالت ہوتی وہ سب کے سامنے آیاں ہو جاتی لیکن چونکہ اس وقت ظاہر ہے آگے نو دس مورم کی چھٹی بھی تھی اور پھر اس کے بعد جب یہ لوگ قبر کشائی کے آرڈر لے کر آئے تو وہ قبر کشائی کے آرڈر آدھی انفرمیشن کی انفرمیشن نہ ہونے کی وجہ سے مقامی ایس ایچ او اور دیگر ڈپارٹمنٹس نے اس کو کنسیڈر نہیں کیا اور پھر جب وہ پوری انفرمیشن دے کر جب انہوں نے قبر کشائی کے آرڈر لیے تو وہاں پر بحث طویل ہو گئی اور اس طویل بحث کے اندر یہ ایک مہینہ سات دن گزر گئے اب آج سے تین دن پہلے شبیر کی قبر کشائی ہو چکی ہے پہلے ایک اور ڈیٹ دے گئی تھی اور وہ ڈیٹ تھی پانچ سیپتمبر کی کہ پانچ سیپتمبر کو یہ میں نے آپ کو غالباً بائیس تائیس چوبیس کے قریب ایک وی لگ کیا تھا اس میں بتایا تھا کہ شبیر کی قبر کشائی کی ڈیٹ مل چکی ہے لیکن اس دن یہ قبر کشائی نہیں ہو سکی تھی اور پھر یہ آج سے تین دن پہلے اس کی شبیر کی قبر کشائی ہوئی ہے اور شبیر کی قبر کشائی کے بعد سیمپل کولیکٹ ہو چکا ہے پنجاب فرانزک لیبارٹری کے اندر اب وہ جائے گا اور وہاں پر اس کی وجہ موت کا تائین کیا جائے گا کہ کیا یہ طبعی موت تھی یا پھر واقعی اس کو شبیر کو زہر کا ٹکا دے کر مارا گیا تھا یا نہیں لیکن جو بات وہاں پر اس وقت کی جا رہی تھی کہ بیٹا میرا زندہ اس کو باہر نکالو اس بات کو اب جو ہے وہ وہ ماں کی وہ ارمان پورے نہیں ہو سکے والدہ کا لخت جگر جو ہے وہ دنیا سے جا چکا ہے اور وہ اسی دن ستائیس جولائی کو دنیا سے بقائدہ جب وہ گیا تھا اور اس کا غسل ہوا تھا اور تمام لوگوں نے اس کو دفنایا تھا تو پھر چھے اگست کو والدہ نے کہا تھا کہ یہ قبر میں زندہ ہے اور سات اگست کو جو ہے وہ ہم نے بھی آپ کے ساتھ خبر شیئر کی تھی لیکن اب وہ زندہ نہیں ہیں اور وہ اپنی اسی حالت کے اندر ہے جس حالت کے اندر اس کو دفنایا گیا تھا شبیر دنیا سے جا چکا ہے اس سے اس کا معاملہ اب میں یہاں پر کلوز کرنے جا رہا ہوں آپ تک ساری انفرمیشن بتا چکا آج اس معاملے کو لے کر کے اس کی آخری ویڈیو تھی پہلے انفرمیشن دی پھر اس کا فالو اپ دیا پھر اس کا فردر فالو اپ دیا پھر اس کا اسلامی پوائنٹ او ویو بتایا اور اسلامی پوائنٹ او ویو کے اندر جو سب سے امپورٹنڈ مفتی صاحب نے بات کہی تھی وہ یہ تھی کہ خرافات سے بچنے کے لیے اور ماں کا شک دور کرنے کے لیے قبر کشائی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے وہ ہو جانی چاہیے تھی تو تاکہ وہاں پر کل کو کوئی بندہ اس کا مسیوز نہ کرے دربار نہ بنا لے تو وہ بھی انفرمیشن آپ کو دی اور آج جب اس کی قبر کشائی ہو چکی ہے اس کی کیا اندر سے حالت تھی وہ بھی انفرمیشن میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اور یہ سو فیصد مصدقہ انفرمیشن ہے جو کہ میں نے خود کلیکٹ کی ہے کسی اور نے کلیکٹ نہیں کی اور شبیر جو ہے وہ قبر میں زندہ نہیں ہے یہ انتہائی اہم انفرمیشن دینے کے بعد آج اس مرحلے کی یہ جو ویڈیو ہے یہ میں مکمل کرتا ہوں اپنی بطور صحافی اپنی ذمہ داریاں جو ہیں وہ میں اس معاملے میں مکمل طور پر میں سمجھا ہوں کہ میں میں نے ادا کر دی ہیں اور کوئی کمی بیشی رہ گئی ہو تو اس پہ ہم آپ سے معذرت چاہتے ہیں لیکن حقائق آپ کو درست بتائے نہ صرف حقائق بتائے آپ کو بلکہ گواہیاں بھی دی لوگوں کی جو گفتگو تھی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کی آپ کے ساتھ مزید ویڈیوز اور چیزیں جو ہیں وہ شیئر کرتے رہیں گے ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ